دیکھو بیٹا گرین ٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس گرین ٹی ہونی چاہیے وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے اورگینک ہو جائے کوئی بھی کمپنی ہو جائے آپ اس طرح سے لوس گرین ٹی لے لیں اور پھر لیمون جو کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے اور زیادہ تر لوگ اس میں ہنی یعنی شہر ڈالنا پسند کرتے ہیں تو وہ ہونا چاہیے کچھ شگر بھی لینا چاہیے تو وہ یہ چینیں بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ براؤن شگر جو کہ بہت اچھی لگتی ہے اس میں اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جس کے لیے ہم گرین ٹی پیتے ہیں اور جیسے اید آ رہی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ زیادہ پی جائے گی تو آپ نے کسی بھی قسم کا بلیک سالٹ یعنی کالا نمک اگر آپ بائٹ سالٹ کی بجائے اس میں یہ بلیک سالٹ ڈالیں گے کالا نمک تو وہ بہت زیادہ اچھا ٹیس دے گا اور یہ زودھازن بھی ہو جائے گی اور صرف آپ بلیک سالٹ کے ساتھ بھی اس کو پی سکتے ہیں یہ تقریباً ہم نے چار کپ پانی لیا ہے اور پانی ابرنے کی قریب ہے اور یہ میں آپ کو چیزیں بتا دوں یہ گرین ٹی ہے آپ اس کی یعنی مقدار دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ہے یہ میرا فیال ہے کہ ون فورت ہوگی ٹیس کو دو لائچیاں اور یہ چھوٹا سا پیس داچینی کا اور ایک رو تقریباً چار سے پانچ کپ کے لیے یہ چیزیں کپی ہوں گی اور یہ پانی ہمارا اس کو اوبال آ رہا ہے جب جو تھوڑا سا ابل جائے تو ہم خوڑا اور انتظار کر لیتے ہیں یہ پانی اوبل نے لگ دیا ہے تو اب ہم اس میں چیزیں ڈالیں گے لیکن پہلے آگ کو ہم بند کر دیں گے یہ آگ ہم نے بند کر دی یہ ایک لونگ کا پیس ڈال دیا یہ چھوٹا سا پیس دارچینی کا یہ دو لائچیاں اور یہ دیکھو یہ تقریباً ایک چھٹکی کے قریب ہے ہماری گرین ٹی یہ زیادہ نہیں لینی بلکل بھی یہ جب ہم نے ڈال دی تو اس کے بعد آپ اس کو بس ڈام دیں تقریباً صرف تین سے چار منٹ کے لیے اس کے بعد ہماری یہ گرین ٹی جس کو کیوا بھی کہا جاتا ہے جی تیار ہو جائے گا ریبن ہمارے چار منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں صرف وہ چاند چیزیں ڈالنے سے اس کا کلر دیکھیں کہ کیسا ہو گیا اب میں آپ کو کپ میں ڈال کے دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اس کاوے کے ساتھ آپ لیمون چینی براؤن شوگر شہد اور کالا نمک کچھ بھی تقریباً میرا خیال آپ کو سب کچھ پیش کرنا چاہیے جس کی مرضی جو بھی چیز اس میں ایڈ کرنا چاہے وہ ایڈ کر لے لیکن اس کا ٹپ یہ ہے کہ آپ پلیک سالٹ کے ساتھ جگ کالا نمک کے ساتھ ضرور بھی ہیں جس ڈالے